سلام علیکم ویڈی وان کیا حال چاہلے سب لوگ کے امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک ہوگے تو یار یہ میرا قویق اپینین رہنے والا ہے اون ٹیم آئی ایٹس ریونین جو کہ ابھی آپ لوگ نے کل کے دن پر دیکھی لیا ہوگا تو جس طرح سے بھائی نے پوچھا ہوا اس طرح شاہین ہو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے کہ اس پر میرا کیا اپینین ہے تو غیر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو یار بہترین یہ فیصلہ لیے ٹیم آئی ایٹ کے پلیئرز ہیں اس تناظر میں ایک اچھا فیصلہ رہنے والا ہے کہ آگے پیم ڈبلیو آئی کے لیے بھی ووٹنگ ہونا تھی اور جس طرح سے ٹیم ڈیوائیڈ چل رہی تھی it was quite clear کہ فانس جب ان کا جھکاؤ ٹیم آئی ایٹ سے ہٹ کر بھی دوسرے ٹیموں کے طرف جا رہا تھا لیکن finally اب جبکہ انہوں کو نظر آئے گا کہ ٹیم آئی ایٹ ریونائٹ ہو چکی ہے تو obviously وہ جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی پیم ڈبلیو آئی کے بعد ابھی آگے کی جرنی ہے وہ بھی بہت لمبی ہے ابھی پیم ڈی سی آنا ہے سال کے انڈ پر آپ نے آخری پیم ڈی سی کھیلا ہوا تھا تو ایک ایسی ٹیم کا ٹوٹ جانا ظاہر ہے فانس کے لیے بہتاں ڈسپوائنڈنگ تھا and i think اس جو ہے وہ ایک ڈسیئن کے علاوہ جو ٹیم کے لیے ایک سیکھ رہے گی پلیئز کے لیے سیکھ رہے گی ان کسی اور کے لیے بھی اگر وہ اپنے ایک اتنے لمبے عرصے سے کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے کوئی ٹیم کے ساتھ ٹیم کو لے کے چل رہا ہے اور اس طرح سے آکے تھرڈ پارٹیز کی ورہ سے یا تھرڈ پرسنز کے جب وہ اپنیان اپنے ٹیم کو توڑ دیتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بھائی جس بندے کے ساتھ ہیں جس ٹیم کے ساتھ آپ اتنے ایک ٹائم سے چل رہے ہو اس ٹیم کو آپ کو پریفر کرنا چاہیے جو کہ کل کو کسی بھی ایک دن درمیان میں آکے آپ کو جب مشورہ جا آپ کو بولے گیا آپ کو اس ٹیم کو جب چھوڑ کے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو سینرجی ہے بھائی وہ اتنا آسانی سے بنتی نہیں ہے ٹیم بنانا کوئی مزاک نہیں ہے آپ کو جو اتنا زیادہ جس کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینڈ کی ہے ظاہر ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا سو ہمیشہ آپ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے دینی کو فیصل لینا چاہیے